میرے آقا خود چاندیں اینج بھی کر کے میری عزت دیگل کرو حضور خود چاندیں میں اپنے کڑھ گلہ نہیں بان کر رہا میں پڑھے جے یا کچھ ہے میدان اوہ دیچ حضور نے تلوار دیتی نا ابو دجانا نو تیہ ابو دجانا اینج نہیں چلے کہ ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں نانا اینج چلے اَنَا لَّذِي يَا هَدَنِي خَلِيلِي وَنَخْنُ بِالصَّفَقِ لَنَا النَّخِيلِي اَلَّا كُمَ الدَّارَ فِي الْقَيُّلِي عَذْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِي سبحان اللہ اینج چلے نا جہاں تو پیلوانا دی ترہ تلوار لے اینج چلے فَلَمَّا رَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَتَبَخْتَرُ جہاں تو گیکھا کہ میرا غلام پیلوانا دی چال چل رہا ویسے یا تبختر دمانا ہو رہے میں صابیدِ عدب وستے گل کر رہے ہاں جی ویسے چال دوسری یہ جڑے لوگ آکڑ کے نہیں چل دے کہ لوگ کی کہنے انہوں نے بارے حضور نے ایک فرمایا فرمایا میرا غلام اے جڑی چال چل رہے آنا اے اللہ نو بڑی نا پسان دے یُبْغِذُو اللَّهُ تعالی اللہ ایسے بندے پر نراض ہوتا ہے جو ایسے ایسے کر کے چلے لیکن اللہ فی حاضل موتنے میرے دشمنہ دے سامنے اینجن چلنا اللہ نو بسان دے تیری نگاہ ناسے دنو مراد پار گئے تیری نگاہ ناسے دنو مراد پار گئے وہ دشمن سامنے کھڑے ہوئے دشمن سامنے پھر اینجن نہیں ہویا عبداللہ بن حمید بن زہیر گھوڑے ہوتے سوار ہو کے نا تلوار لے کے تے کہندہ دلونی اللہ محمد فواللہ علاق تلنہو اولا موتن ندونہ انہیں بڑا غلط جملہ بولیا میں بہت ساری حدیثان دے ترجمہ قد نہیں کیتے اس واسطے کے ساڑھی قوم تب ایسی مولویوں کو سننن کے مولوی مولوانے کون ہوتے ہیں پانچ پانچ فٹ تو جنہ تو بدبو آوے مولوی کہہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے پھر قوم ساڑھی سنن لوے حضور میں نوائیتا کہ اس گلدی سمجھ نہیں آئی ملے مولوانے کون ہوتے ہیں میں اس واسطے قد نہیں ترجمہ کیتے جڑی قوم اے سنن لوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے اونا اس مولوی دے موچے پشاپ کیوں نہیں پایا وہ تو جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے واپستہ ارے اوہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا ہوانا شفیعوں حاکموں مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا ہوانا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا تیرے در کا درماؤں ہے جبرین آزم تیرامد خیخان ہر نبی و ولی ہے ابیت آپ جس کے لیے عرش آزم یسرا روی لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی اسی نام سے ہر مسیبت ٹلی ہے اور سباہ مجھے سرسرے دشتِ تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرمائیے روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے لبائی 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 یا رسول اللہ میں حیران ہوں نا کہ جناب لوگ مولوی مولوی اٹھ کر کہے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے پھر ہماری قوم سن لے مولوی مولوانے کون ہوتے ہیں یہ علماء علی سنت کی بات نہیں کر رہا یہ تو حضور کی بلبلے ہیں اے ننو تا حضور قیامت والے دن بلان گے اوہ مولانا میری دین دی خاطر تینو فلانے نے اتنی اگلہ کی تھی یہاں پھر بھی نہیں سی بولیا پھر بھی تو مسید نہیں چھڑی اوہ تم عالم ہو کہ جیلہ تیری بستی کی تھی پھر بھی تو کھڑا رہا حضور فرمانا عل کرامت والمفاتی فرمانا اس تا حضور فرمان دین قیامت والے دن سالگیاں میرے ہاتھیں چھوڑی ہیں علماء پریشان نو ہے کرن آنکہ جی فلانے ساڑھے نے الگل کی تھی مزہ آنڈا گل کوئی کر رہے تھے آہاں جی واللہ میں نو جدو بھی کوئی ظلم و ستم ہونڈا ہے میں خوش ہونڈا اس واسطے میں خوش ہونڈا کہ امام ابن حجر اسکلانی لکھیا از لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالیم و نیاتیم و عزائمیم و خواتر ام و ذالک اندو جلیون لا خفابی امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گھر ہو یا تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے اور دیکھ ہی نہیں و معرفتی بی احوالیم حضور کے اپنی سارے امتیوں کے احوال کا بھی پتہ ہے و نیاتیم اور اندیا نیتند بھی پتہ ہے حضور میں بھی پتہ ہے مولی خادمے تھے کیوں آیا تے بھی پتہ ہے تُس ہی کیوں آیا و عزائمہم اور حضور کا امتی جو ارادہ کرتا ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے آخری گالتا ہے امام ابن حجر اسکلانی کلم توڑ دیتا فرمایا و خواتِ رحم امتی کے دل پر جو بات گزرتی ہے حضور کو وہ بھی پتہ ہے و ظالک اندو جلیون لا خفابی امام ابن حجر فرمان دیتا اے ساریاں گلہ حضور کوڑو کدھی پوشیدہ نہیں ہے تے میں جدو اس آلتے چوندہ میں کا مالک ویکھ رہے مالک ویکھ رہے تے پھر گل بھی ہو رہے انہوں کو پریشانی جدو مالک ویکھ رہے انہوں نے اگر ایک گل پسندے کہ ویل چیر تے زلیل ہوئے تے اسی خوش آ کیوں لطف سجن دم بدم ایتے آن لگیاں میری پگڑی لوگا چھکی میرے کپڑے چھکی ہاتھ چومن واسطے کوئی ویل چیر نو چومن دا ہے لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گاہ ایت کڑی تے کدھے کدھے لگ دی روز دوڑی لگ دی لطف سجن دم بدم کارے سجن اینجوی سجن تے اینجوی سجن گل خطر گل کچھ سمجھ آئی کوئی دی جدو مالک ویکھ رہے تے پھر گل مک گئی انہوں نے نہیں پتا ہے معذورے انہوں نے نہیں پتا ہے دی کتنی مجبوریان لیکن وہ راضی تے پھر رکھی آسکت گردن ہے کس واسطے لوگا کچھ بھی اور کرو نہیں صرف حضور واسطے رکھی ہوئی جدو مالک جتے چان لے لگا بڑے تھریڈ ہیں میں کہا تھریڈ کی حضور دی خاطر تھریڈ نہیں مزے نو کیوں جی بڑے تھریڈ ہیں ایسے ہونے چاہیے ایسے ایسے کیا مطلب ہے مالک ویکھ رہن جدو گل مک گئی جتنی میں جیل جراندہ میں حسدہ راندہ پریشان نہیں ہوندہ کمال ہو گئی ساڑی بھی مالکہ لوڑے پھر اور کی چاہیے گل بھی چو اور ہے گل کوئی سمجھ آئی کوئی دی سارے مالک ویکھ رہنے یا رو ساڑے گھردہ پیردار کیڑے اس حالتوی پیرہ دے رہا تھے پھر مالک خوش نہیں ہوندے جتو رسول اللہ خوش ہو گئے تھے امام جعفر صادق نہیں خوش ہونا امام باکر نہیں خوش ہونا امام زین اللہ عبیدین نہیں خوش ہونا امام حسین نہیں خوش ہونا امام حسن نہیں خوش ہونا سیدہ نہیں خوش ہونا آجی پھر خالد بن ولید خوش نہیں ہونا سدھی کے اکبر خوش نہیں ہونا اور نے کہا سیدھا جان رہا دیتیان مولی صاحب تا صرف تقریر ہی کر رہے ہیں